اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الحمد للہ الذین خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یادلون ہوا الذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون وہو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم وجہرکم و یعلم ما تکسبون ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتی ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدد اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقع ہے وما تأتیم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتیم انباؤ ما كانوا به يستهدرون اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِمْ مَكَّنْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور اللہ کے نشانیوں میں کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ حسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمع دیئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمعے اور ان پر آسمان سے لگتار میبر سایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہرے ہی تھی پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِعَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوْهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمُرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهِ كَتَبَعْ لَا نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے فیغمبر اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہسی ہوتی رہی ہے پھر جو لوگ ان سے ہسی کیا کرتے تھے ان کو ہسی کرنے کی سزا نے آگھیرا کہو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے ولہ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركین قل انی اقاب ان عصیت ربی عذاب يوم عظیم من يصرف عنه يوم ار فقد رحمه وذلك الفرز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوِ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرِ اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناوں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانہ ہے خبردار ہے قل ای شیئ اکبر شهاده قل اللہ شہید بینی وبینکم واروحی ایلی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرینِ انصاف کس کی شہادت ہے کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا این شركاؤكم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشركین انظر كيف كذبوا على انفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليک واجعلنا على قلوبهم اكنتا ان يفتحوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذین کفروا اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجوز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کے قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افترہ کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وَهُمْ يَنْهَونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْنِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذُ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تکفون وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو حلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزق کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تقزیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم بلکل برحق ہے اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتى إلا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرت خير للنذين يتقون أفلا تعقلون جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آگئے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہاں ہے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے عمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائی ہوئے ہوں گے دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لئے جو اللہ سے دھرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واؤدوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ارسل لمن في السماء فتأتیهم بآیات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاہلين ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تقزیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتی ہیں اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تقزیب اور عیضہ پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر تاپت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھون نکالو یا آسمان میں سیری تلاش کر لو پھر ان کے پاس کوئی موجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا انما يستجیب الذین يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو نہ نزل عليه آیت من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آیتا ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطیر بجناحیه ولا طائر يطیر بجناحیه إلا أمم أوثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآيات عصومهم وبکنون في الظلمات من يشئ إلا هرغل هو من يشئ يجعله على صراط المستقيم بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کوئی اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں ہم نے کتاب یعنی لوہ محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے قل ارائیتکم من اتاکم عنار اللہ او اتتکم الساعة اغیر الله تدعون ان كنتم صندقین بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون ایلیه شاعة سون ما تشرقون ولقد ارسلنا الى ارم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا ارجاءهم بأسنا سبرا وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تو مصیب کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختی اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا لما نسو ما نکروا به فتحنا عليهم أدواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اودوا اخذناهم بغثة اخذناهم بغثة فاذا هم مغلسون فقطع ذابر القوم الذین ظلموا والحمد اللہ رب العالمين قل ارأيتم انہخذ اللہ سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم ظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرین والمندرین فمن آمن واصرح فلا خوف حليهم ولا هم يحزمون پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہی ہیں تو خوشخبری سنانے اور درانے کو پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین كذبوا بآیات ما يمسهم العذاب بما كانوا يفسکون قل لا اقول لكم عندي خزائم الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملك ان اتبع الا ما نوحائنا قل هل يستوي الاغمى والبصیر افلا تتفكرون وانبر به الذین يخاطون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وانبر به الذین خاطون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْغَالِمِهِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے قضانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہزگار بنے اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو ان کے حساب عامال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں پس ایسا نہ کرنا اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں میں ہو جاؤگے وَكَذَلِكَ خَتَمَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِنَا مَا اللَّهُ عَلَيْذٍ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ اَنفَصِّلُ الْآيَاتِ وَالْتَفْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے قل اینی نهیت ان اعبد المدین سرعون من دون اللہ قل لا اتبع اهوائكم قد غللت اذا وما انا من المهتدین قل اینی على بینه من ربی وكلبتون به ما عندي ما تستعجلون به این الحكم الا الا اللہ یقص الحق وهو خیر الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بيني وبینكم واللہ اعلم بالظالمين اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تقزیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جنبی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہیں ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جنبی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْ هَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمْ مَا فِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمْهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُعْسِلُ عَلَيْكُمْ حَظَرَ حَتَّى إِنَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَ عَوَمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور تم پر نگہبان مقدرت کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے قل من ينجیكم من ظلمات البر والمحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرین قل له نجیكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم على بم من فوقكم او بما تحت ارجوكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذیق بعضكم بس بعض انظر كيف انصرفوا الآیات علمهم يفقرون وَكَلَّبَ بِهِ قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِلْ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَشَوْفَ تَعْلَمُونَ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے آجزی سے اور چھپکے چھپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزارتیں کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرط کرتے ہو کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھیڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَفْوضُونَ فِي آیاتِنَا سَأَعْرَبْ عَنْهُمْ حَتَّى يَفُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلُونَهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَلُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَنَهْوًا وَرَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَمَّا تُبْسَلَ نَفْسُهُمْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَيْسَ مَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلْ عَدٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُولَئِكَ الَّذِينَ اُنزِئُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌ عَلِيمٌ وَعَدَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا نَفْرُونَ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو اور پرہزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب کے ہی نہیں ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہزگار ہوں اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر چیز جو روح زمین پر ہے بطور معافضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اپنے عمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے قلنا ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يظرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله تل من استهوته الشياصين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملک يوم ينفع في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحقیم الخبیر کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بدار بنیں اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے درتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا اس کا ارشاد برحق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور وہی دانہ ہے خبردار ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيَا ظَلَالٍ مُّبِينَ وَكَذَلِكَ نُرِيلِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُمْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِمِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآخِينَ فَلَمَّا رَأَ الْصَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِلَمْ يَحْدِنِ عَبِّيْ لَا كُولَنْ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے آجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو وہ لٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم انه بريء مما تشركون انی وجهت وجهی للذی فقر السمزات والارض حنيفا حنيفا وما انا من المشركين وحاجه توقوره قال اتحاجونی في الله وقد هزان ولا اخاف ما تشركون بهم الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشرفتم ولا تخافون انكم اشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأين الفريقين احط بالامن انتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامر اولئك لهم الامر وهم مهتدون وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آسَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرْجَاتِ مَنْ نَشَاءِ اِلَّا اِلَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں درتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس بات سے نہیں درتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حق دار ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لئے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتی ہیں بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے ووہبنا له اسحاق ويعطوب كل من هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذریته داود وسليمان وایوب ویوسف وموسا وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحیا وعیسا وإلياس كل من الصالحين وإسماعیل والبسع ونوز ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم ویکبیناهم وہدیناهم وہدیناهم إلى صراط مستقیم اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داود اور سليمان اور عیوب اور یوسف اور موسا اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے اور اسماعیل اور علییسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا ذَذِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ لِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو اشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذین آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن ينفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرین اولئیک الذین هدى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرًا عَلِى الْعَالَمِينَ یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو آمال وہ کرتے تھے سب زائع ہو جاتے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان دانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی تیارہ بھی کرو کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلح نہیں مانتا یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علىه شريم من شريم قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسا نورا وهدى للمات تجعلونه قراطیس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا اموتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوبهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَتْنَاهُ مُبَارَةٌ مُصَدِّقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَائِهِ وَلِتُ وَمَنْ بِعَرُمَّ الْقُرَارُ وَمَنْ حَوَّهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي الْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِرُونَ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیئے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب بغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسا لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علاہدہ علاہدہ اور آپ پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کچھ چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہود اب اقواس میں کھیلتے رہیں اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی ایم ولم يوح ایم شایم ولم يوح ایم شایم ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى ایم اللہ علمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایديهم والملائکة باسطوا ایديهم اخرجوا او حسکم اليوم تجزون عذابون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آیاته لتستكبرون ولقد جئتمونا حرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خرناكم وراء عوركم وما نرى معكم شفاءكم وَالَّذِينَ جَعَمْتُمْ أَمْنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَانْ لَقَدْ تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَجْعُمُونَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرف لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت کی آزاد کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آگئے اور جو معلومتہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَا مُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَمْمَا تُبْتَقُونَ ذَٰلِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْمَيْلَ سَكَنًا وَالشَّنْسَ وَالْقَمَرَ حُسْدَانًا ذَٰلِكَ تَقُدِعُ الْحَزُزِ الْحَلِيمِ بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹھلی کو پھار کر ان سے دھرخت وغیرہ اگاتا ہے وہی جاندار کو بیجان سے نکالتا ہے اور وہی بیجان کا جاندار سے نکالنے بارا ہے یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھار نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجیب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا یہ اللہ کے مقرر کی ہوئے اندازی ہیں جو غالب ہے علم والا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَنَكُمْ مُنْ نُجُومَ لِتَهْتَ اُرْدِهَا فِي غُرُمَاتِ الْبَرِّ وَلِبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَرُونَ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فضرا مخرج منه حبا تراكبا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَبْعِهَا قِوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَحْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالْغُمَّانَ مُشْتَعَهُ وَغَيْرَمُ تَشَاہِدِهِ اُمْرُوا إِلَى سَمَعِهِ لِذَا أَثْمَرَ وَيَمْحِهِ إِنَّ فِي ذَا لِكُنَّ آيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو اپنی والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک ٹھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سبجنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے پھر ہمی جو می برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نبادات اگاتے ہیں پھر اس میں سے سب سب سپودے نکالتے ہیں اور ان پودوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور خجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باق اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سے نشانیاں ہیں اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی وہ ان باتوں سے جو اس کی نظفت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے بارا ہے اس کے اولاد کہاں سے ہو جب تو اس کی بیوی ہی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نکرہاں ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیق الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فج نفسه ومن عیف علیہا وما انا علیہاں بحفیر وکذلك نصرف الآیات وليقولوا درست ولنبینه لقوم يعلمون اتبع ما اوحی اذیک من ربك لا اله الا هو اعرض عن المشركين وَلَوْا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیرًا وَمَا اَنَّاكَ عَلَيْهِمْ بِوَكِلْ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بھید جاننے والا ہے خبردار ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگے پان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو اور تاکہ ہم سمجھنے والی لوگوں کے لیے تشریح کر دیں اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کر دے اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو وَلَا تَشُعُبُوا لَذِينَ يَجْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُعُبُوا اللَّهَ عَجْوًا بِغَيْرِ عِلِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ عُمَّتِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى عَبِّهِمْ مَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانَ يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَجْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ وَأَقْسَمْ بِهِ أَوَّنَ مَرْجِعُونَ فَنَلَغُونَ فِي قُضِيَانِهِمْ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے عدوی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے عمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت پس میں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اُلٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں ولو اننا نزلنا ایم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطین الانس والجن يوحی بعضهم يوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو اور جو کچھ یہ افترہ کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہو اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں افغیر اللہ ابتغی حکما اور وہا اللہی انزل ایکم الكتاب مفصلا والذین آتیناهم الكتاب يعلمون انہو منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مزامین والی کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی طورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا ہے جانتا ہے وَإِن تُقِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطُرِلْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھولا دیں گے یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور میرے اٹھکل کے تیر چلاتے ہیں تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہی ہیں سو جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذین يكسبون الاثم سیجزون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْطَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِفُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُونَ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کیے سزا پائیں گے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا وہ اور اس سے نکل ہی نہ سکے اسی طرح کافر جو عمل کر رہی ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں اور جو مکاریاں یہ کرتی ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُونَ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتی ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کونسا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے ارائت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ظلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذین لا يؤمنون وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کے لیے ان کے عمال کے سلیم پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْسَوْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضُ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّمْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جننات تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لیے مقدور کیا تھا اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُدُ الرَّحْمَةِ اِن يَشَعْ يُذِهِ بِكُمْ وَيَسْتَقْلِفْ مِنْ بَعْضِكُمْ مَا يَشَاءَ كَمَا أَنشَأْكُمْ مِنْ دُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کی عامال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے درازے تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ان لوگوں کو دنیا کے زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے اے نبی یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے حلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو اور سب لوگوں کے بلحاظ عامال درجے مقرر ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے صاحبِ رحمت ہے اگر چاہے تو اے بندوں تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشی بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون واجعلوا للہ مما ذرأ من الحرق والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان للہ فہو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بحشت کس کا گھر ہوگا کچھ شک نہیں کہ مشرق کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کبھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے کہ آپ برا حکم لگاتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُدُوهُمْ لِيرُدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما فی بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنهو حكيم علیم اسی طرح بہت سے مشرقوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں حلاقت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملت کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے دیں یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے وہ ان قریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں ان قریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا بے شک وہ حکمت والا ہے قبردار ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بےوقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھیرایا وہ گھاٹی میں پڑ گئے وہ بلا شبا گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں اور اللہ ہی تو ہے جس نے باق پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور خجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاتو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین ثمانية ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذ زكرین حرم أم الانسین ام اجتملت عليه ارحام الانسین نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین قل آذ زكرین حرم أم الانسین ام اجتملت عليه ارحام الانسین اور موویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی پس اللہ کا دیا ہوا درست کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ بڑے چھوٹے موویشی آٹھ قسم کے ہیں دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے اگر سچے ہو تو مجھے سنت سے بتاؤ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گائوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے کچھ شک نہیں کہ اللہ سالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا أو دما مسخوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم تحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مخسن طبعا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمت واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا وجوز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناباک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے چانور حرام کر دیئے تھے اور گائوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا آتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے مری ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کی سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں اب اگر یہ لوگ تمہاری تقزید کریں تو اے پیغمبر کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں دنے گا سَيَقُونُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّنَا مِنْ شَعِئِ كَذَلِكَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِلْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِن تَتَّمِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرِصُونَ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھیراتے اسی طرح ان لوگوں نے تقزید کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزا چک کر رہے کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹھکل کے تیر چلاتے ہو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَانِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعَدِنُونَ قُلْ تعالوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْتُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماباب سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے ان باتوں کی وہ تمہیں تاقید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّهَا دَعْصِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یتین کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو کہ وہ تمہارا رشتدار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہزگار بنو ثم آتینا موسیٰ کتاب تماماً على اللذی احسن و تخصیداً لکل شیئ وہدہ ورحمتاً لعلہم بلقاء ربهم یؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب حنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کے امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں اور اے کفر کرنے والو یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی قیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافنین او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآیات الله وصدف عنها سنجزی الذین يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها غيرا قل انتظروا اننا منتظرون اور اس لئے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گراؤں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں چیزے رستے پر ہوتے سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے اذاب کی سزا دیں گی یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لائے ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امتالها ومن جاء بالسیئة فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قیما ملة ابراهیم حنيفا ملت ابراهیم حنيفا وما كان من المشركین قل ان صلاتی ونسفی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبدالک امرت وانا اول المسلمین جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے یعنی دین صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سنت ہے یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تفسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم افتلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے مہربان بھی ہے